السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر سات سو انچالیس تین اعتراضات اور ان کے جوابات صفات دعوتِ الاللہ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحده والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعده اما بعد صفت اول قول صدید قول صدید یعنی سچی اور سیدھی بات کہنا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی بات کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سمار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابداری کرے گا اس نے مراد پالی یعنی مسلمان آدمی ہمیشہ صحی اور سچی بات کرے خاص کر دعوت دین دیتے وقت اور بیان کرتے وقت یعنی بات میں کجی اور انحراف نہ ہو نہ دھوکہ ہو نہ فریب ہو بات سچی اور حق ہو تشریح یعنی جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ نشانہ چوکے نہیں اسی طرح ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات سیدھے مخاطب کے دل میں اترے اور اس کے دل کو چھو لے اور نز ہمارا کردار اور حلیہ اور چال ڈھال بھی ہماری سچائی کی گواہی دے حبیب نجار نے جب اپنی قوم سے کہا یا قوم اتبعو المرسلین اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو اتبعو من لا يسألکم اجرا وہم محتدون اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو اس لیے کہ یہ مخلص ہیں دل سے تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں اور ہدایتی آفتہ ہے چہرے مہرے سے اور چال ڈھال سے فائدہ دعوت دین میں جان اسی وقت پڑتی ہے جب دائی کا قول اور حال درست ہو قول سے مراد ایک ایک لفظ کتاب اور سنت سے مطابقت رکھتا ہو اور شینی بیان ہو یعنی زبان سے اکرام نہ جائے اور دل سے اخلاص نہ جائے اور دوسری صفت یہ کہ جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہوں یہی دو صفت دعوت کی روح ہے اور ان دو صفات کے ساتھ مختصر سی دعوت بھی انسانوں کی زندگی بدل دیتی ہیں جملے معترضہ اور اس کا جواب کچھ اہلِ علم حضرات حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے ایک انپڑ گوار دیہاتی شخص مجمع کے سامنے دین کی بات کیسے کر سکتا ہے حضرت جی نے پوچھا کہ وہ گوار کیا کہتا ہے یہی تو کہتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیاں بھی ہے اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی علماء کرام نے کہا ہاں ہاں یہی کہتا ہے حضرت جی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی آپ خود بتاؤ اس بات سے زیادہ قول صدید اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں اور سنتوں میں کامیاں بھی ہے اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی پھر حضرت نے فرمایا اب آگے سنیے اس گوار کا رب کیا کہتا ہے رب زلجلال فرماتا ہے یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ترجمہ اگلی زندگی سمار دی جائے گی اور پچھلی زندگی کی بخشش کر دی جائے گی حضرت جی معنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اہل علم حضرات سے کہا کہ اب آپ حضراتی فرمائیں کیا اس قسم کے لوگوں کو تبلیغ میں جاننے سے اور اس طرح کا بیان کرنے سے روک دینا چاہیے علماء کرام نے فرمایا نئی حضرت انہیں تبلیغ سے اور بیان کرنے سے ہرگز روکا نہ جائے حضرت یسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ علماء کرام نے میری بات کو سراحہ اور اجازت دی اب ہم آپ کو بتائیں کہ وہ اہل علم حضرات کون تھے وہ تھے مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ حضرت مولانا محمد منظور نومانی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء اکرام ایک شبہ کا ازالہ کیا فاسق وعظ و نصیت نہیں کر سکتا جواب مذکورہ بالا تبصرے سے دعوتی کام کرنے والے کے بیان کی بابت وضاحت تھی کہ اس کا بیان کرنا جائز ہے اسی طرح اس وعظ کا بیان کرنا بھی درست ہے جو کسی گناہ میں عادتاً ملوث رہتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل بے عمل یا فاسق کے لیے دوسروں کو واضح و نصیت کرنا جائز نہیں اور سند میں یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں یا ایوہ اللذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے فائدہ یہ شکوہ دعوے دار سے ہے کہ نا کے دعی سے جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو اور وہ دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین کرے تو یہ عین درست ہے جائز ہے کیوں کہ کوئی اچھا عمل کرنا الگ نیکی ہے اور اس اچھے عمل کی تبلیغ دوسری مستقل نیکی ہے اور ظاہر ہے کہ ایک نیکی کو چھوڑنے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری نیکی بھی چھوڑ دی جائے جیسے ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ روزہ بھی ترک کر دے بلکل اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ کہیں اسی طرح کسی ناجائز فعل کا ارتکاب الگ گناہ ہیں اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اس ناجائز فعل سے نہ روکنا دوسرا گناہ ہیں اور ایک گناہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا گناہ بھی ضرور کیا جائے تفسیر روح المعانی فائدہ صحیح حدیث ہے کہ تواف نے کتے کو پانی پلا کر زندگی بچائی اور بخشی گئی درعا حالانکہ وہ فاہشہ تھی اس کا فہش معلوم تھا سبھی جانتے تھے مگر اس نے نیک کام کیا پانی پلایا اور ماجور بھی ہوئی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اگر ہر شخص یہ سوچ کر عمر بالمعروف اور نیہن المنکر چھوڑ دے کہ میں تو خود گنے گار ہوں جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بلکل پاک ہو حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسی غلط خیالی میں پڑھ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھیں قرطبی عضرت حکیم الامت تو فرمایا کر دیتے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مضمت اپنے مواعظ میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں تاکہ وعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے خلاصہ یہ ہے کہ آیت کیا تم لوگوں کو اچھے کام کرنے کو کہتے ہو اور خود کو بلا بیٹھتے ہو باوجود اس کے کہ تم کتاب پڑھتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے عمل آدمی کو وعظ کہنا جائز نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ وعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے اور دونوں میں فرق واضح ہے مگر یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ بے عمل ہونا نہ تو وعظ کے لئے جائز ہے نہ غیر وعظ کے لئے تو پھر وعظ کی تخصیص کیوں جواب یہ ہے کہ ناجائز تو دونوں کے لئے ہے مگر وعظ کا جرم غیر وعظ کے جرم کے مقابلے میں زیادہ سنگین اور زیادہ قابل ملامت ہے کیوں کہ وعظ جرم کو جرم سمجھتے ہوئے جان بوچ کر جرم کرتا ہے اس کے پاس یہ عذر نہیں ہوتا کہ مجھے اس کا جرم ہونا معلوم نہ تھا برخلاف غیر وعظ کے اور انپڑ جاہل کے اس کو خواہ علم حاصل نہ کرنے کا الگ گناہ ہو لیکن ارتکاب گناہ میں اس کے پاس کسی درجے میں عذر موجود ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہ تھا اس کے علاوہ عالم اور وعظ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو یہ دین کے ساتھ ایک قسم کا استہزہ ہے چنانچہ حضرت عناس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتنا انپڑھ لوگوں کو معاف کرے گا اتنا علماء کو معاف نہیں کرے گا تفسیر معارف القرآن آیت اتھا مرون الناس بلبر یہی وجہ ہے کہ ایک مدبہ حسن بسیر رحمت اللہ علیہ اور امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ دونوں حضرات ایک جنازے کی نماز میں شرکت کے لئے چلے وہاں دیکھا کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی اجتماع ہے اس کو دیکھ کر ابن سیرین رحمت اللہ علیہ واپس ہو گئے مگر حسن بسیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں کی غلط روش کی وجہ سے ہم اپنے ضروری کام کیسے چھوڑ دیں نماز جنازہ فرض کی فایہ ہے اس کو اس فساد زدہ ماحول کی وجہ سے ترک نہیں کیا جا سکتا ہاں اس بات کی کوشش ضرور کی جائے گی کہ یہ غلط ماحول ختم ہو جائے یہ واقعہ بھی روح المعانی میں نقل کیا گیا ہے تمبی سو فیصدی لوگ جانتے ہیں کہ پنج وقتہ نماز فرض ہے مگر نوے فیصدی لوگ نماز نہیں پڑھتے اب اس بے نمازی کو تبلیغ والے گشتوں میں لے کر جاتے ہیں اس سے دعوت دلواتے ہیں دعوتی بات کہنے سننے سے اسے احساس ہوتا ہے اور پھر وہ نمازی بن جاتا ہے دوسرے شبا کا ازالہ دعوتی کام فطری طور پر انجام دیا جاتا رہا ہے انبیاء علیہ السلام روحانیت کے منبع ہوتے تھے مگر نہج تبلیغ اور رسالت بالکل عمومی ہوتا تھا انہیں تھکان بھی ہوتی تھی کڑن بھی بھوک پیاز بھی وہ درد بھی سہتے تھے چوبن بھی انہیں ہوتی تھی روحانیت کے پہاڑ تھے مگر تعب و تھکن والی راہ پر گامزن تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کریمت اللہ تھے ہاتھ پھیر کر اندھو کو بینائی عطا فرماتے تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے مگر میدان دعوت میں ہوتے تو جھولی پھیلا کر امداد مانگتے تھے اور فرماتے تھے من انصاری اللہ کون میری مدد کرے گا اللہ واسطے ہمارے درمیان ایک طبقے کی سوچ یہ بن گئی ہے کہ اللہ والے اپنی روحانیت اور تصرفات سے انسانوں کی ہدایت کے حصول میں معاوین اور مددگار ہوتے ہیں ان کا تعلق معللہ ہی انسانوں کے لئے ایک عظیم سرمایہ ہدایت ہوتا ہے اس لئے ہم دعوتی کام میں لگنے سے زیادہ ان کی رفاقت اور صحبت کو ترجیح دیتے ہیں اس لئے ہمیں اور ہمارے معتقدین اور مریدین کو تبلیغی محنت اور اس کے لئے اسفار کی ضرورت نہیں ہے چواب ایمانی حقیقت اور کیفیات کے حصول اور ہدایت انسانی کے لئے دعوتی کام ایک فطری اور طبعی چیز ہے بزرگوں کی صحبت سے عبادات اخلاق عادات درست ہوتے ہیں ایمان اور یقین نہیں صحیح حدیث علم تعلیم سے یعنی سیکھنے سے آتا ہے اور حلم یعنی برداشت نامسائد اور نامناسب حالات کو جھیلنے اور برداشت کرنے سے ہی آتا ہے دعوتی کام میں ایک آنا اکرام پندرہ آنا بدنام والا معاملہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام مدین کے قدسیوں کے درمیان دس سال رہے اگر تم دس سال مکمل کرلو تو تمہاری مرضی دس سال بعد اپنی زوج محترمہ کے ساتھ جب لوٹنے لگے تو درمیان رحم رسالت اور نبوت عطا کی جانے لگی تو اللہ تعالی نے وزد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نامسائد حالات اور واقعات پیدا فرمائیں فور فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ سارا واقعہ بیان ہوا آسا ازدہ ہوا پھر ازدہ آسا ہوا یعنی موت سے حیات حیات سے موت نفع سے نقصان نقصان سے نفع یعنی اس واقعے سے ایمانی اور یقینی کیفیت اور اللہ تعالی کا فاعل حقیقی ہونا اور غیر اللہ کا اللہ کے مقابلے میں کچھ نہ ہونا یہ سمجھایا اور سکھلایا گیا مقصود تھا کہ جس قوم اور جس بادشاہ یعنی فرعون کے پاس بھیجا جانا تھا وہ بہت طاقتور تھا اس کی طاقت کا سامنا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت کو سمجھایا اور دکھایا جائے تاکہ فرعون کی طاقت پر رسول کی دعوت اور اس کے موجزات غالب آ جائیں اور رسول جس ذات باری تعالی کی طرف بلائیں دنیا والے اس عظیم ذات کے سامنے جھکنے اور اسے اپنا خالق اور مالک اور حاکم اور رازق ماننے والے بنیں خلاصہ یہ کہ دس سالہ صحبت سالحین کی برکت سے سب کچھ سمر گیا تھا رہ گیا تھا طبعی و فطری رہ پر چل کر اپنے اندر ایمان اور یقین کی اس قیفیت کو داخل کرنا جو ایک دعائی عظیم کے لئے ضروری تھا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو دکھا کر انہیں ایک عظیم المرتبت نبی اور رسول بنا دیا علیہ السلام فائدہ انہی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جب فیرونی طاقت کے جاہ و جلال کا تاثر اور خوف دل میں تھا تو قتل قبطی کے بعد ملک مصر چھوڑ دیا تھا اور جب دعوتی مراحل سے گزرے تو تأثر بذات اللہ عطا ہوا اور تأثر لغیر اللہ جاتا رہا فیرون اور اس کی حشمت دماغ سے رخصت ہو گئی آج بھی مسلمان بے سہارا اور بے آبرو محض اس لیے ہے کہ اس نے اللہ کے ذات علی کو نہ جانا نہ پہچانا نہ ہی اللہ کی قدرت اور طاقت سے آزمائی نصیب ہوئی نتیجتاً یہ مسلمان ڈرپوک آجز خوفزدہ اور متوحش واقع ہوا ہے اس لیے اللہ تعالی نے اعتراضاً اشارت فرمایا وما قدر اللہ حق قدری بندوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جس طرح کہ اس کا حق تھا فیرون کو شکست دینا ہو تو موسیٰ علیہ السلام بننا ہوگا ورنہ خود فیرون بن کر یعنی ملک اور مال والے بن کر فیرونیوں کا بیڑا ہرگز غرق نہیں کر سکتے اور موسیٰ علیہ السلام والی حقیقی ایمانی کیفیات کا حصول دعوتی محنت اور اس محنت کی وجہ سے دنیاوی زندگی کے حالات کے الٹ پھیر کے اندر ہی پناہ ہے قول حسن قول اللہ حسن سورہ بقرہ لوگوں کو اچھی بات کہنا ایسی باتیں جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہو یعنی باتوں میں پیار محبت نرمی شرافت مطانت عاجزی انکساری اپنایت ہمدردی ظاہر ہو رہی ہو اسے قول حسن کہتے ہیں اس کے علاوہ بات بات پر غصہ کرنا تانہ دینا لانت بیجنا بدکلامی وحجو کرنا یہ تمام باتیں قول حسن کے مظاہر ہیں صحیح حدیث میں ہے المؤمن حین لینون مؤمن منکسر المزاج اور متوازے صفت کا حامل ہوتا ہے خاص کر وہ جو دعی اللہ ہوتا ہے اس سے امت مسلمہ کو خوف فیض پہنچ رہا ہو اور اس کی عزت اور توقیر کا بازار گرم ہو توازوں کا طریقہ ہر کوئی سیخے سراہی سے کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی نبیوں کی صفات شیرین کلامی محبت برا دل نمناک آنکھیں کڑھنے اور تڑپنے والا دل اور سوچنے والا دماغ سبر کرنے والا جسم امید سے بھری امنگے اچھا گمان یہ صفات دعوتی محنت کی اساس اور نبیوں کی میراس ہیں ایک کامیاب دعی اللہ ان صفات کے بغیر اپنے دعوتی مشن میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا بقول اقبال کے یقی محکم عمل پہ محبت فاتح عظم جہاد زندگانی میں یہ تھی مردوں کی شمشیریں اس کے برعکس مزاج میں سختی اور گرمی چڑھ چڑھاہت غصہ جھٹ خفا ہونا بات بات پر لوگوں پر فتوے لگانا کہ یہ مشرک ہیں یہ کافر ہیں یہ منافق ہیں یہ فاسق ہیں یہ گستاخ ہیں نام لے لے کر کسی کی حتک کرنا تبرہ کرنا عیوب نکالنا جھٹلانا تمسخر کرنا اوروں کو دشمن ٹھہرانا بےوجہ ناراض ہونا یہ باتیں عامیانہ ہیں جاہلانہ ہیں دائی علی اللہ اس طرح کے مزاج والے ہرگز نہیں ہوتے اس قسم کے مزاج سے نہ دین کا ان سب کے پیچھے یہی بد مزاجی کار فرما ہیں کوئی کسی کو جھیلنے برداش کرنے ماف کرنے درگزر کرنے کو تیار ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ کو بطور احسان کے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہو جاتے تو یہ سب آپ کے پاس چھڑ جاتے سو آپ ان سے درگزر کریں ان کے لئے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کریں نبی صلی اللہ علیہ خود خلق عظیم تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر ایک احسان کا ذکر فرمائیں کہ آپ کے اندر جو نرمی اور ملائمت ہے یہ اللہ کی خاص عطا ہے یہ نرمی دعوت اور تبلیغ کے لئے نہائید ضروری ہے اگر یہ نرمی نہ ہوتی تو لوگ آپ کے اطراف سے بھاگ جاتے اس لئے آپ لوگوں سے درگزر سے کام لے اور انہیں اپنے سے جھوڑے رکھیں اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیں ان کی خطاؤں پر استغفار کرے یعنی ہر ایک اپنے ملک کے بزرگوں کے مشورے سے دعوتی کام کریں گے کسی زید اور بکر کی باتوں میں نہیں آئیں گے مرکز نظام الدین کی انہی باتوں کو چلائیں گے جو باتیں اپنے ملک کے مضروق اور ذمہ دار بتائیں گے حضرت جی رابع مولان سعید صاحب دامت وبرکات انہیں دعوتی کام اپنے ملک کے ذمہ داروں کی بتائیوی ترتیب پر انجام دیا جائے اس لئے ہر ملک کی نوعیت حالات کے اعتبار سے مختلف ہیں ذمہ داروں کا کام یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ لے کر کام کرے گھر والے حکومت والے فوجی علماء مزدور دین کے دائی سب کے لئے مشورہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے کم اس کم سنت تو ہے ہی اس سے آپس کے دل جھوڑے رہتے ہیں کاموں میں اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے مسلن انگلینڈ کے سارے ساتھی دعوت تبلیغ کا ہر عمل مرکز ڈیوزبری سے پوچھ پوچھ کر انجام دے باہر کی دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہر ملک کے اپنے مسائل ہیں اس وقت کا سب سے بڑا عمل مرکز ڈیوزبری سے سادر شدہ ہدایت پر عمل کرنا اور اپنی مسجد واجماعت کو سو فیصد اسی مزاج پر لانا یہی اصل تبلیغ ہے اسی کا نام اطاعت ہے یہی مقصود ہے اس کی خلاف جانا سخت بغاوت ہے اور فتنہ ہے فتنہ خبیصہ عالمی شورہ کی ابتدہ اسی بغاوتی ذہن سے شروع ہوئی صوبہ گجرات کے لوگوں کو عالمی مرکز کی اطاعت سے دور کیا گیا اور چند مٹھی ور علماء کی گود میں سارے صوبہ والوں کو ڈال دیا اور پھر آگے کیا ہوا یہ سب کے سامنے ہیں مسئلہ دعوتی کام میں صرف اطاعت ہے اجتحاد کی یہاں کوئی گنجائش نہیں اللہ تعالی نے ہمیں مرکز اطاعت فرمایا ہے ملک کی شورہ ہے تجربہ کار اور مخلص ذمہ دار دیئے مرکز نظام الدین اور امیر عالم کو ڈیوسبری مرکز کی شورہ اور اس کی ترتیب پر اعتماد ہے اب ہمیں اس کی اس باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں مسجد وار جماعت ان باتوں کو اپنے روز کے مزاخرے میں ضرور رکھیں اس وقت سب کاموں سے زیادہ اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تمام کا سو فیصدی رجحان مرکز دیوزبری کی ہدایت پر چلنے کا ہو شیطان کا یہ سب سے بڑا وار اور حربہ ہے کہ وہ ہماری توجہ کو مرکز دیوزبری اور مرکز نظام الدین سے ہٹانا چاہتا ہے یاد رکھیں بغاوت کے ذہنیت والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے البتہ دعوت ہی کام سے محروم کر دیے گئے اجتماعیت کی اہمیت اجتماعیت کو برقرار رکھنے العرف وعجدان الجاہلین آپ درگزر کو اختیار کریں نیک کام کی تعلیم دے جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں خز الاف یعنی ضرورت سے زیادہ مال لوگوں سے لے لیں اور محتاج بندوں پر خرچ کریں یہ حکم زکاة واجب ہونے سے قبل تھا بعد میں زکاة واجب ہو گئی اور یہ حکم منسوخ ہو گیا دوسرے مفسرین نے اس سے اخلاقی ہدایت یعنی اف و درگزر مراد لیا ہے امام ابن جریر اور امام بخاری رحمت اللہ وغیرہ نے اسی کو ترجیح دی ہے چنانچہ امام بخاری نے اس کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ کا ایک واقعہ نقل کیا حضرت عینیہ ابن حسن حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان پر تنقید کرنے لگے کہ آپ ہمیں نہ پوری عطا دیتے ہیں نہ ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں جس پر حضرت عمر غضب ناک ہو گئے اور یہ صورتحال دیکھ حضرت عمر کے مشیر حیرہ ابن قیس جو حضرت عینیہ کے بہتیجے تھے حضرت عمر سے کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا درگزر کو اختیار کیجئے نیکی کا حکم دیجئے جاہل اسے عراس کیجئے یہ سائل بھی جاہلوں میں سے ہیں جس پر عمر نے اسے درگزر فرما دیا اور حضرت عمر نے اللہ کی کتاب کا حکم سن کر گردن خم کر دینے والے تھے اس کی تائید حدیث سے ہوتی ہے جن میں ظلم کے مقابلے میں معاف کر دینے قطع رحم کے مقابلے میں صلاح رحمی حق تلفی کے مقابلے میں احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے العرف سے مراد معروف بات یعنی نیکی کی بات ہے اور عارض ان الجاہلین یعنی آپ نے اپنی دعوت تو پوری کوشش کے ساتھ پہنچا دی اور سامنے والا پھر بھی نہ مانے تو اس سے اعراض کریں حجت بازی نہ کریں اور نہ اس شخص کے خلاف شور مچائے اور نہ اسے بدنام اور رسوہ کرنے کی سوچیں تم بھی یہ فارغ تگی اور الہدگی بھی وقتی طور پر ہوگی موقع پا کر پھر سے دعوت دینے کے لئے چانا ہوگا اب جب دوبارہ دعوت دینے جائیں گے تو ہدیعہ وغیرہ لے کر جائیں گے دوستی اور حمدردی پیش نظر رکھیں گے اور اس کی ہدایت کے لئے دعائیں مانگ کر جائیں ہمارے ایک عظیم دعائی تھے شیخ صالح باوزی رحمت اللہ وہ کہتے تھے کہ مولی صاحب اچھا گول کی پر کسی گین کو نہیں چھوڑتا اپنا مارے تو بھی جھیلتا ہے مخالف ٹیم والا مارے تو بھی جھیلتا ہے اڑ کر گر کر اچھل کر جھیلتا ہے کبھی کسی گین کو چھوڑتا نہیں اچھا دائی بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہ کسی بندے کو نہیں چھوڑتا دعوت دیتے ہی رہتا ہے چاہے اسے گالیاں دے مارے پیٹے بد سلوکی کرے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا اسے تو ہدایت مقصود ہے اسے پانے کے لئے وہ جان کی بھی پروانی کرتا اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائیں اور عموم ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین